اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ بس بس میں نے بہت برداشت کیا یہ توہینِ عدالت ہے معذرت میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت ناساز ہے اس کے وجہ سے میری ذہنِ حالت درست نہیں ہمیں اس سے پرواہ رہے ہیں بس میں نے بہت برداشت کیا کیا برداشت کیا تمہیں تمہاری دیزتیاں پولیس اسے آدمی کو بہت دے جاؤ اور تب تک نہ لانا جب تک اس کی اکرٹ کٹانے نہ لیں دوستو یہ مقالبہ تھا صاحبی زلجاد لفکار علی بیٹو لاہور ہائی کوڈ کی جسٹس مولوی شاکت علی کے درمیان جو کمرہ اعداد سن پر گئے اٹھو پر قتل کا مقدمہ کیا تھا اور اس کا تک پر ٹائل کس طرح چلایا آج ویڈیو میں ہماما پوچھیں سب سب پتہ رہے ہیں انیس سو چھوٹر میں جب جرفکار علی بیٹو وزیر آدم تھے تو ان کے ایک مخالب نواب احمد خان قصوری ایک کار حادثے میں بہت کا شکار آ رہے ہیں ان کے بیٹے نواب احمد رضا قصوری نے اس کو ایک کار حادثے سے ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک قتل قرار دیتے ہوئے وزیر آدم لفکار علی بیٹو ویڈیو میں سپرائے کی پیڈر سیچورٹیو کی پورس کو نام دیا اور ساتھ پیڈر سیچورٹیو کی پورس کے ساتھ ساتھ خود جزیر آدم لفکار علی بیٹو کو ایف آئی آر میں نام دیا لفکار علی بیٹو سن کر دیلیا جاتے تھے دوستو ہٹو کو کیا ملوکا کہ یہی مقدمہ انہیں نفتہ دار تک لے جی جائے سیچورٹیو کی سربراہ مصورت بکمور جو اس وقت جنرلٹسٹیو کی قید میں تھے وہ سرکاری دعا بننے کے لئے تیار ہوئے اور اس طرح پر ہٹو پر ہاتھ دالنے کا فحصہ کرنے جس کے بعد چھتر کلپٹن کے علاقے سے کمانڈوز کی ایک بیٹیلین نے ملوکا علی بیٹو گرفتار کیا اور لاہور لیا لاہور لے کے جانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے انہیں تین دن کے بعد زمانت دے دی لیکن مارشل اللہ حکام نے انہیں تین دن بعد پھر گرفتار کر لیا اور ان پر قتل قاب قدم چاہے گیا لاہور ہائی کورٹ اچھی جسٹسیس مولوین مشتاق کے سرائے میں پانچ اپنی پینچ نے ان پر قتل کے مقدمے کے آغاز کیا تو زلفکار علی بیٹو نے مولوین مشتاق پر ادم اعتماد کا ادھار کر دیا لیکن ان کی ایک نہ سنے گئے کئی مقامات تو زلفکار علی بیٹو اور لاہور ہائی کورٹ کی چیز جس کے درمین میں تل خلق کرانے ہوئی جس کی ایک جس میں سے ایک ہی روضات ہم آپ کو ویڈیو کی شیش میں بتا چکے ہیں اٹھارہ مارچ بیٹو کو زلفکار علی بیٹو کو قتل کا مجھرم کرا دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے سلائے مول سنا اس مات کا آغاز سپریم کورٹ اپ پاکستان میں بہت ہوئی زلفکار علی بیٹو کو کورٹ لکپت جیل لاہور سے راول بیٹی سینٹرل جیل میں ممتقل کر دیا گیا اس موقع پر صاحبید بیجیر آزم کو ایک قیدیوں والی عام پریزن مین میں جب ممتقل کیا گیا تو زلفکار علی بیٹو نے کہا کہ یہ سلوک کو جرمنوں نے یہودیوں کے ساتھ بینا کیا سکس پروری بی نائنٹی سیونٹی نائنٹ یہ وہ تاریخ تھی جب سپریم کورٹ پاکستان میں بیٹو کی رہم کی ساری پیلے خارج کر دی صدر جیول حد نے بھی رہم کی پیلے خارج کر دی پہلے بیٹو کو تین ہی اپ پیلمنٹ کی صبح دو بجے جائے موت دینے میں پیسٹا کیا گیا پھر کسی نے زلطہ اٹھایا کہ صدر پاکستان کی جانت سے بھانسی کی توسیق میں اٹھالج کر دی نہیں ہوں بھٹو کو بھی بھانسی نہیں دی جاسی پھر چار اپریل کی تاریخ تھی گئی اپنی بھانسی کا سوکر بھٹو نے اپنے مشتی عبد رحمان سے کہا وہ پانی کی رنگ کر دیلاؤں کی نیم کر دی میں ممک اللہ کی طرح رہنگ کر دی دوستو بھٹو اس نے نو دن سے بھٹ ڈال کی انہوں نے اپنی بھوکھٹھ ڈالے کی چائے کا کب تکر کر پھر مقبل کی جب جب تختہ دار تک رہے گیا وہ اس قدر قطور ہوں تجھے گے کہ انہیں تختہ دار تک لے جانے کی لیے ایک سگچا چکر دیا گیا تختہ دار تک جا کے ان کے ہاتھ کمر سے باندھی گئے ہتھکڑی لگا دی گئی اور پھر جلال تارہ رسی نے لیور کیجی دیا اور تو ہمیشہ لیے یہ عمر ہو گئے دوستو یاد رکھیں یہ گئے پلس پارٹی اسے بھٹو کا دادتی قطر تک کہتے ہیں اس کے نام پھوٹ لے دی ہے مگر آج گئے پلس پارٹی وہی دفعہ جب صاحبی زیادت میں داران کھان پھائی جا رہے ہیں تو خاموش تماشائی بنی حکومت کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا والسلام بہت بہت شکریہ